لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اب یہ آگے دیفنیشن بھی بتا دی کہ وہ ظالم کون ہے الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں رکاوٹ بنتے ہیں الَّذِينَ يَسُدُّونَ رکاوٹ بنتے ہیں روکتے ہیں عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 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 کے راستے سے وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں ٹیڑ تلاش کرتے ہیں یا اس کو ٹیڑا کر دینا چاہتے ہیں اللہ کے راستے کو ٹیڑا کر دینا يَبْغُونَهَا عِوَجَا بغا یبغی کا مطلب چاہنا بھی ہوتا ہے تلاش کرنا بھی ہوتا ہے اور باغی ہے یبغا یبغا یبغی اچھا اب یہ یہ بغا یبغی سے ہے یبغونا اس لیے کہ اگر یہ باغی ہے یبغا سے ہو تو پھر یبغونا ہو وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس کو چاہتے ہیں تلاش کرتے ہیں کیا ٹیڑ اب ایک تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کے اندر نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں کہ ایسی ایسی ٹیڑی باتیں اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر غلط فہمیوں کو رواج دیں نئے نئے نکتے نکال کے بتائیں جی اس کا کیا معنی ہے بتائیں جی اس کا کیا معنی ہے دیکھیں جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے دیکھیں جو حدیث اور اصل میں اپنے دل کی ٹیڑ اور کجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین میں اللہ کے راستے میں وہ تلاش کرتے ہیں ٹیڑ اور کجیاں ایک تو اس کا معنی یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو ٹیڑا بنا دینا چاہتے ہیں یبغونا عِوَجَا راستے کی ٹیڑ چاہتے ہیں کس طرح کہ وہ اس کی انٹرپٹیشن ایسی کریں کہ وہ اچھا بھلا دین ٹیڑا لگنے لگے اچھا بھلا دین اس کے بارے میں لوگ غلط فہمی ہو کہ اچھکار ہو جائیں لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا آج کا جو سب سے بڑا بہران ہے آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے یبغونا عِوَجَا اتنے فیکٹر ایسے شروع ہو گئے ہیں اتنے لوگ ہیں جو فکری سطح پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے دین کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں لہذا دین کے ایسے ایسے ورجن آپ کو ملیں گے ایسے ایسے آپ کو سپیکرز ملیں گے ایسے ایسے فلسفے اور ایسے ایسے نظریے کشید کرنے والے ملیں گے جو نام دین کا لیتے ہیں لیکن وہ دین کے اندر ٹیڑ تلاش کر کے دین ٹیڑا بنا کے لوگوں کو پیش کر کسی نے تو اس دین کو بنیاد کا نام لے کر اور اوریجنیلٹی کا نام لے کر آرثوڈاکسی کا نام لے کر ایک پرتشدد دین کا تصور دنیا کے سامنے پیش کر دے کہ پہلے خود ہی فتوہ لگاؤ فتوہ لگا کے پھر ٹھا کر دو چال ایک دین کا تصور یہ پوری دنیا میں موجود ہے پرتشدد دین اب وہ نام کتاب سنت کا لیتے ہیں نام وہ قرآن کا لیتے ہیں نام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لیتے ہیں لیکن فیصلہ خود کرتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کا کیا معنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا معنی ہے اور اسی پر خود ہی فتوہ جاری کر کے حکم جاری کر کے خود ہی سزا سناتے ہیں اور خود ہی سزا پر عمل درامت بھی کر دے لہذا پوری دنیا میں آپ کو ایسے گروہ مل جائے ایسی دین کی تشریح کرنے والے مل جائیں اور وہ لوگ دوسروں کو ٹرپ ٹرپ کر رہے ہیں یہی تو ٹیڑ ہے وَيَبْغُونَ حَعِبَ جَا اور یہ لوگوں کو ٹیڑ دیکھیں دینِ عبراہیمی کا دعویٰ کرنے والے مشرقینِ مکہ وہ بھی تو دینِ عبراہیمی کی بات کرتے تھے لیکن اصل میں انہوں نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا تھا اسی طرح ہمارے اس عقیدے اور فکر کو بگاڑنے والا ایک اور نقطہ نظر جو یہ الہاد پیدا کر رہا ہے جو سائنس کے نام پر جدید تعلیم کے نام پر ہماری اس قوم کی فکر کو اور امت کی فکر کو گھن کی طرح چاٹے جا رہا ہے اقلیت کی بنیاد پر لوجک کے نام پر نئی نئی باتیں it makes sense it doesn't make sense سینس بنتی ہے نہیں بنتی logic ہے نہیں ہے پورا دین وہ اس بنیاد پر اس کی جانچ پر کر کے اس کے اندر سے نقطہ فرین جنہی کہتا ہے یب غنہ عبادہ پھر کوئی ایسی دنیا بھی ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو عباہیت پسندی کا ایک طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں پھر یہ ٹیلی فون باہر جا کے سن لیا کریں یار مربانی کر لیں ڈاڑھ صاحب مربانی آکھ عوض باللہ من الشرطان و جی تو میں عرض کر رہا تھا عباہیت پسندی کے نام پر اب یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو جائز قرار دیتے جانا صرف مغرب کی مرعوبیت میں اپنے دین کو سب کے لیے قابل عمل بنانے کے نالے کے نام پر دین کی جو بنیادی باتیں ہیں دین کی جو مبادیات ہیں ان کا ہی سرے سے انکار کرتے جانا جس چیز کی کنفیون ہو آپ اس کا انکار کر دیں جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دیں لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے سکولرز جو گفتگو کریں گے تو ایسی گفتگو جو لوگوں کے دلوں کو بھا جائے ایسا لہجہ ایسی ایسا طرز تکلم جس سے سب پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں ایسا طرز تکلم اپنا کے نقطہ نظر کیا ہے کہ دین کی جو اصل اساس ہے اس کا انکار کر دیں لہٰذا جو چیز اپنے اس طرز فکر میں فٹ آئے وہ مانتے چلے جاؤ اور جو اپنے طرز فکر میں فٹ نہ آئے اس کا انکار کرتے چلیں سادہ سادہ طریقہ اس کو کہتے ہیں عباہیت پسندی عباہیت پسندی کا مطلب کیا کہ ہر وہ چیز جو اپنے لیے درست سمجھو اس کو جائز قرار دے کبھی کسی کی تشریح کر کے جائز قرار دے لو کبھی کسی چیز کا انکار کر کے جائز قرار دے لو اور وہ احادیث جو رستے کی رکاوٹ بنے ان کو سرے سے ویسے ہی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ حادیث ہیں جی اس کا کیوں میں اقرار کروں میں تو بس قرار کو مانتا ہوں ان سے بندہ پوچھے کہ قرار کہاں سے آیا ہے قرار بھی اسی سورس سے آیا ہے جس سورس سے حدیث آئی لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہیں پھر جہالت کے نام پر بھی دین کے اندر ٹیڑ اور کجی بنائی جا رہی ہے دین کو ٹیڑا بنایا جا رہا ہے جہالت ایک سب سے بڑا فتنہ ہے جو ہر دور میں رہا تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ یہ ظالموں کی ڈیفنیشن کی یہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی کیا ڈیفنیشن ہے اللہ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے ظالم ہے اور اللہ کے دین میں جو بھی ٹیڑ اور کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ بھی ظالم اللہ اکبر وَهُمْ بِلْآخِرَةِهُمْ قَافِرُونَ اور ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے آخرت آخرت کا انکار کرنے والے چونکہ اولین جو خطاب ہے وہ تو مشرقین مکہ سے ہے اور مشرقین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے شخصیت پرست تھے اور وہ شرق میں مبتلا تھے اور ان کے سب سے بڑا جرم ہمیں شرق ہی لگتا ہے اور شرق ہی تھا شرق ہی لگتا ہے اور شرق ہی تھا لیکن اصل اس شرق کے پیچھے جو وجہ تھی وہ عقیدہ آخرت کا امام تھا کہ عقیدہ آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ کرے اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور واضح ہو تو عقیدہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مربوط ہیں یہ ایک دوسرے سے کٹ کے نہیں سمجھے جا سکتے لہذا کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے کہ میں بس کسی ایک عقیدہ کو نہیں مانتا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے اس لیے کہ ایک عقیدہ کو نہ ماننا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے دوسرے کے منکار کر دیا تو عقیدہ آخرت ہی تو ان کی سمجھ بھی نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے وہ شرک تھے اور بار بار قرآن میں یہی سوال آتا ہے وہ یہی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کون زندہ کرے گا جب مر کے مٹی ہو گئے دوبارہ پھر زندہ کیا جانا یہ عجیب بات ہے یہ سمجھ بھی نہیں آتی تو یہ بات ان کی سمجھ بھی نہیں آتی حالانکہ یہ سمجھنے کی بات نہیں تھی یہ یقین کرنے کی بات تھی یہ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ يُوْقِنُون سورہ بقرہ کی ابتداء میں ہم پڑھ آئے یقین کرنے والے اور لیکن وہ یقین کرنے کی بجائے وَهُمْ بِالْآخِرَتِ ہم کافرون یہ انکار کرتے ہیں یہ ہے ان کی نشانی یہ ہے اللہ کے راستے سے رکنے والے اولئے کا لم يکونوا معجزین فی الارض وما کانا لهم من دون اللہ من اولیاء یہ وہ لوگ ہیں کہ لم يکونوا معجزین فی الارض یہ زمین میں کسی کو ہرانے والے نہیں ہیں اللہ کو آجز کر دینے والے نہیں ہیں دیکھیں یہ جو جو بھی استقبار کا رویہ ہوتا ہے یا انکار کا رویہ ہوتا ہے یا کفر کا رویہ ہوتا ہے یا شرک کا رویہ ہوتا ہے یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا جو رویہ ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی مثلا طاقت اس کی ایک بنیاد دولت اس کی ایک بنیاد اور کسی بھی چیز کسی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت جس کو اللہ نے اس کے اوپر فرامان کیا ہو وہ انسان کے استقبار کی بنیاد بن سکتی ہے انسان کے انکار کی بنیاد بن سکتی ہے وہ چاہے وہ عقل کا وفوری ہو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ عقل مند بنایا ہو ابو جو ابو جاہل تھا وہ اصل میں ابو الحکم تھا وہ تو عقل منترین آدمی تھا عرب کا اس کی عقل ہی ہجاب بن گئی اس کی عقل ہی رکاوٹ بن گئی تو عقل کی بنیاد پر وہ ابو ابو جاہل بن گیا اللہ اکبر جو دانہ کہلاتا تھا وہ جہالت کا باپ بن گیا اور اسی طرح سے جو لوگ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے آگے ہم پڑھیں گے نو علیہ السلام کا قصہ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو کمزور لوگ تھے یعنی ان کا اعتراض یہ تھا نو علیہ السلام کے مقابلے میں سرداروں کا کہ آپ کے ساتھ کمزور لوگ ہیں ہم جو دیکھتے ہیں کمزور طبقہ ارادلونا ہم ارادلونا ہمارے چھوٹے لوگ گھٹیا لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ بات رکاوٹ بن گئی کیا ان کے پاس سرداری تھی سرداری دین کے سامنے ہجاب بن گئی اللہ کی دیوی نعمت لہذا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو رکاوٹیں بنتی ہیں جو استقبار کا رویہ ہوتا ہے جو انکار کا رویہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی دیوی نعمت کار فرما ہوتی ہے جس کی ویسے انسان کے اندر تکبر اور استقبار کا نظریہ آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کبھی انکار کرنے پر تل جاتا ہے اور اللہ کے دین کے اندر نکتہ افرمیہ شروع کر جاتا وہ اقل کا وفور ہو وہ دولت کا وفور ہو وہ سلطنت اور اقتدار کا وفور ہو وہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہو بعض وقات انسان کو افرادی قوت ملی ہوئی ہوتی افرادی قوت انسان کا دماغ خراب کر دیتی کبھی سلطنت اور اقتدار دماغ خراب کر دیتا ہے کبھی کوئی چیز دماغ خراب کر دیتی اور عقل بھی زیادہ ہو تو وہ بھی دماغ خراب کر دیتی تو اس نعمت کے وفور کی بنیاد پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو اوور کم کر لوں گا کبھی وہ دولت کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو قابو کر لوں گا کبھی وہ اپنی اس جسمانی قوت کو سمجھتا ہے کہ میں کر لوں گا اس میں کونسی بات اگر اس کو اس نعمت پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو تو اس کا یقیناً بھروسہ اللہ پر ہو جب وہ بھروسہ اس سلطنت پر کر رہا ہوتا ہے اس اقتدار پر کر رہا ہو اب دیکھیں نو علیہ اسلام کا قصہ ہی لے لیجی آگے ذکر ہوگا کہ حضرت نو علیہ اسلام کا جو بیٹا تھا کنان اس کو جو کہا کہ بچے تو ہمارے ساتھ آجا کشتی پر سوار ہو جا اس نے کیا کہا تھا اس پر کوئی مسئلہ نہیں ساویر الجبل میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں یہ یہ بات اسی وقت آئی جب ٹانگوں میں پہاڑ پر چڑھ نے کی طاقت تھی اگر ٹوٹی وی ٹانگیں ہوتی تو یہ تصور تو نہ آتا اگر ٹانگوں کے اندر صلاحیت نہ ہوتی تو یہ تصور نہ آتا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے پاس کسی نہ کسی اللہ کی دیوی نعمت کا سہارا موجود ہوتا ہے اس وقت اس کے ذہن میں یہ کر لوں ساویل الجبل تو جتنا استقبار کا رویہ ہے جتنا انسان کے اندر انکار کا رویہ ہے اور کفر کا رویہ اور شرک کا رویہ ہے یہ پیدا ہی اس نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی بگرنہ اور وہی ہجاب بنتی اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہرانے والے نہیں ہیں اللہ کو آجز کر دینے والے نہیں قوت طاقت تمہارے پاس ہے تو اس کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ بدت دولت ہے افرادی قوت ہے جسمانی قوت ہے جو کچھ بھی ہے لیکن ہے کتنا عرصہ کب تک کیا کروگے انسان اصل میں اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہے میں یہ کر لوں گا اللہ فرماتا ہے اولائکہ لم یکون موجزین فی الارد یہ اس کے جواب میں انسان کی اس فطرت کے جواب میں یہ سمجھتا ہوں میری تعلیم میرا علم اللہ علم بھی رکاوٹ بن جاتا ہے دولت بھی رکاوٹ بن جاتی ہے اور طاقت بھی رکاوٹ بن جاتی ہے اقتدار بھی رکاوٹ بن جاتا ہے یہ ساری وہ رکاوٹیں ہیں اس لیے چونکہ انسان بھروسہ ان چیزوں پر کر را ہوتا ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے اولائی کا یہ لوگ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے افراد قوت بے بہا ہونے کے باوجود سلطنت اور اقتدار فیرون جیسا ہونے کے باوجود وقت کی سپر پاور ہونے کے باوجود اور قوم آد اور قوم سمود جیسی دنیوی اور مادی ترقی ہونے کے باوجود جس نے بھی اللہ کا انکار کیا یہ کبھی بھی اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں گویا طاقتور نہیں ہو سکتے جن بنیادوں کو انہوں نے اپنا سہارا سمجھا ہوا ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے لہذا جب اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا ایک تو اللہ کی طاقت کے سامنے ویسے نہیں ٹھہر سکتے اور دوسرا یہ کہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا پھر اس وقت کوئی نہیں آتا نہ کوئی مانوی مددگار نہ کوئی ذاتی اور جسمانی مددگار اور اللہ اکبر وما کان لہم اور نہ ہوا ان کا کوئی من دون اللہ اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی کسی قسم کا کوئی ولی کوئی دوست اللہ اکبر کوئی حمایتی یداعف لہم العذاب ان کے لئے تو عذاب بڑھا دیا جائے گا یداعف مطلقا بڑھا دینا بھی ہوتا ہے اور دگنا کر دینا بھی ہوتا یداعف دگنا کر دیا جائے گا یا بڑھا دیا جائے گا لہم العذاب ان کے لئے عذاب گویا جتنے گناہ کیے ہیں نا تو جو سزا ہے وہ اس سے زیادہ ملے گی جتنے گناہ ہیں سزا اس سے بھی زیادہ ملے گی یعنی عذاب بڑھتا چلا جائے گا کیوں بڑھتا چلا جائے گا علامہ کرتبی لکھتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا دگنا ملے گی یداعف لہم العذاب کا معنی یہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا دگنی ملے گی کس لئے دگنی ملے گی اس لئے کہ ایک تو وہ نوعیت گناہ کی جو انہوں نے کیا اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کے نظام کہ میں اپنی اس صلاحیت کی بنیاد پر یا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا کچھ نہ کچھ منیج کر لے گا یہ ہے وہ بات جو انسان کو گناہ پر اکساتی جب انسان یہ کہے نا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میرے پاس تو حیثیت ہوئی اپنی طاقت کوئی حیثیت ہی نہ سمجھے اپنی ساری صلاحیت کو اپنی ساری طاقت کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دے کامل وابستگی کامل سپردگی جب انسان یہ کرتا ہے تو یہی آجزی اللہ کو پسند ہے انسان کہے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں اور اپنی آجزی کا اظہار کرے اللہ کو یہ پسند ہے اور جو آجزی کا اظہار نہیں کرتا وہ تکبر انطلاع ہو جاتا ہے اور یہی وہ تکبر ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ فرمائی تھی بطر الحق وغمت الناس حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اور یہ تکبر کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی اگر ہوا رائی کا دانہ بہت چھٹا دانہ ہوتا ہے اس کے یہ مثال دی یعنی ذرہ بھر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر کسی کے دل میں ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ اللہ نے متکبرین کے لیے جنت نہیں بنائی متکبرین کے لیے جہنب بنایا اور مکمل آجزی کب ہوگی جب مکمل طور پر انسان کا انسان مادی وسائل سے بھروسہ اٹھ کے اللہ پر چلا جائے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کا دنیا سے مادی وسائل سے جب تک پوری طرح مایوس نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے پوری طرح اللہ پر بھروسہ نہیں مادی وسائل اللہ تعالی پر بھروسہ میں کمی کرتا جتنے پرسنٹ آپ مادی وسائل پر بھروسہ کرتے جائیں گے اتنے پرسنٹ اللہ پر بھروسہ ختم ہو جائے اللہ پر کامل توقل کے لیے اپنی مادی طاقتوں مادی وسائل پر کامل مایوسی ضروری ہے جب تک آپ مکمل طور پر ان سے مایوس نہ ہوں اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں ہو سکتا جناب ادھر سے میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو انسان کی نگاہ ادھر ہی جاتی اللہ کی طرف نہیں جاتی اللہ اکبر تو فرمایا کہ یہ چونکہ دور مجرم تھے اس لئے دور عذاب ہو ان کے لئے دگنا کیا جائے گا عذاب اب یہ اس کا تعلق دگن عذاب کا اس عمل کے ساتھ بھی ہے کہ انہوں نے طرز عمل کیسا اختیار کیا کہ اللہ نے دہرے دہرے ان کو دیکھنے اور ہدایت پانے کے سورسز دیئے تھے انہوں نے دونوں کو ضائع کیا دیکھنے کا سورس بھی اور سننے کا سورس بھی نہ انہوں نے حق کی آواز کو سنا نہ انہوں نے حق کی آواز کو دیکھا اللہ نے بسارتیں بھی عطا کی تھی اور اللہ نے سماتیں بھی عطا کی تھی نہ تو انہوں نے یہ اس قابل ہوئے کہ آواز حق کو سن سکتے اس قابل کہ وہ سن سکتے یعنی آواز حق کو سننے کے قابل بھی نہ ہوئے اور وما کاری بسرور اور نہ ہی اس کو دیکھنے کے قابل ہوئے آواز حق اللہ اکبر اس کو سنا نہیں اور اللہ کی وہ ساری نشانیاں جو نظر آ رہی تھی ان کو دیکھا نہیں چاہے نبی کریم صلی اللہ سلم تھے چاہے وہ اردگرد پھیلی بھی کائنات تھی وہ ساری وہ تمام نشانیاں اکیم من آیت جیسے سورہ یوسف میں فرمایا کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر ہر روز گزرتے ہیں وہ نشانیوں سے نہ ان کو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اعراض کر کے گزر جاتے ہیں تو چونکہ نہ انہوں نے بسہارتوں کو استعمال کیا نہ سماعتوں اس لئے عذاب ان کو دورہ کیا جائے گا اولائک اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالے رکھا جنہوں نے خسارے میں ڈالے رکھا انفس ہم اپنی جانوں کو اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں امتلا کیا اور گم ہو گیا جو کچھ یہ جھوٹ بناتے رہے عجیب غریب کہانیاں آپ چاہے سائنس والوں سے سن لیں عقلیت والوں سے سن لیں لوجک والوں سے سن لیں الہاد کی روش پر جو لوگ چل رہے ہیں ان سے سن لیں یا آپ جاہلوں سے سن لیں جو جہالت کی روش پر جا رہے ہیں کچھ کہانیاں جو ہیں وہ لوجک کی بنیاد پر سنا دی جائیں جو پڑا لکھا ہوگا وہ عقلیت کی بنیاد پر اور لوجک کی بنیاد پر منطقی بنیاد پر وہ کہانیاں سنا دے گا آپ کو اور کہانیاں سنا کے انکار کرے گا اللہ اکبر اور کچھ لوگ ہیں جو جہالت کی بنیاد پر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کہانیاں بنائی ہیں چاہے کہانیاں ان کی سن لے عقلیت پر ببنی چاہے جہالت پر ببنی کہانیاں سن لے فرمایا جاہلوں نے کہانیاں بنائی ہوں یا علم کی بنیاد پر ان پڑے لکھے جاہلوں نے کہانیاں بنائی ہوں دونوں قسم کی کہانیاں بنانے والوں کی ہر جنہوں نے جو کچھ بھی گھڑا ہوگا من گھڑت بنایا ہوگا وحی الہی کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنا دین کرییٹ کیا ہوگا فرمایا سب خطہ جو کچھ وہ گھڑتے رہے جو کچھ وہ افترہ بانتے رہے لا جارمہ حقیقی بات یہ ہے حق بات یہ ہے انہم یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے اب یہ خاص طور پر حالانکہ بات تو پیچھے ہو گئی تھی یہاں پہ دوبارہ بات یہ کی ہے کہ خسارے کا اور نفع کا میار دنیا نہیں ہے دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو در حقیقت خسارے والے لوگ ہیں ہو سکتا ہے دنیا میں وہ بہت غروج پا چکے ہوں اور بہت بلندیوں میں ہوں لہذا دنیوی زندگی کے میار کو سامنے نہیں رکھنا لا جارمہ حقیقی بات یہ ہے حق بات یہ ہے کوئی شک نہیں اس بات میں آخرت میں وہ صرف خسارہ پانے والے نہیں ہوں گے بلکہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے اخسر سب سے زیادہ خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے دنیا میں تو چل سکتا ہے لہذا جیسے فرمایا کہ سورہ عمران کے اندر لا یغر انکم تقلم الذین کفر فی البلاد کافروں کا زمین کے اندر دردناتے پھرنا شہروں میں دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا یہ تو بہت چند دن کی بات ہے تھوڑا سا ان کو سامان فائدہ ملا ہوا ہے وہ ہے خسارے والی بات دنیا کا فائدہ میار نہیں دنیا کی کا غلبہ دنیا کی دولت یہ میار نہیں تو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی کو کسی سے چھین کے آزماتا اعوذ باللہ من الشیطان نجیم وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ عَلَى مَا مَتَّانَ بِهِ ازواجا منہم زہرت الحیات الدنیا کہ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے ان کی طرف نہ دیکھو اس ساز و سامان اور دنیوی آرائش کی چیزوں کی طرف نہ دیکھو زہرت الحیات الدنیا جو دنیا کو ہم نے دنیا والوں کو دیا ہے دنیا کی زندگی کا سامان یہ اس کی طرف لمبی آنکھیں کر کر کے نہ دیکھو کیوں لِنَفْتِ نَوْمْفِ یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا لہذا کسی کو اگر اللہ نے امتحان کے لیے دیا یہ بات سمجھ میں آ جائے صحیح ایک دفعہ اللہ اکبر اتنا بڑا اینام ہے اللہ کا اب کسی چیز کوئی چیز جس کی طرف انسان کی آنکھیں کشش کرتی ہیں انسان کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے اور انسان لپکتا ہے اس کی طرف اس کے بارے میں اگر یہ پتا چل جائے کہ اوہو یہ تو امتحان ہے یہ آزمائش ہے اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر آدمی کو وہ چیز مرغوب لگتی ہے یا انسان اس سے دور دور دوڑتا ہے دور بھاگتا ہے انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو اس کو ملا ہے یہ تو اس کو اس نے تو اس کو فسا دیا ہے لہٰذا جس کے پاس مال ہے وہ امتحان اور آزمائش ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے جس کے پاس تھوڑا ہے اس کی آزمائش چھوٹی ہے جس کے پاس زیادہ اس کی آزمائش بڑی ہے یہی حال اقتدار کا ہے بس یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی شخص مانگ کے نہیں لیتا پھر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ اللہ لازم ان دے پھر وہ یہی کہتا ہے اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے لے اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے نہ دے پھر وہ لازمی اس کی آنکھیں نہیں کھنچتی چلی جاتی لہذا فرمایا کہ اصل جو خسارہ ہے وہ تو آخرت کا خسارہ ہے دنیا میں کسی کی مال و دولت دیکھ کر کسی کی خوشحالی دیکھ کر کوئی شخص کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو لا جارمہ حق بات یہ ہے انہم یہ کہ وہ اللہ آئی اب یہ بالکل تھیسز اور انٹی تھیسز قرآن میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یعنی ایک طرف جب بھی جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ساتھ اللہ تعالی جنتیوں کا ذکر فرماتا ہے جب جہنمیوں کا ذکر ہے ساتھ جہنمیوں کا ذکر فرماتا ہے جب خسارے والوں کی بات ہوئی تو پھر منافع والوں کی بات کیوں نہ ہو منافع والے کون ہیں فرمایا منافع والے وہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے بس مان لیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی کتنے سادہ لوگ ہیں ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں جو اللہ نے فرمائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ مان لیتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ عمل کرتے ہیں نیک وَأَخْبَتُوا اللہ اکبر خَابَتَ يَخْبَتُوا اَخْبَتَ يُخْبَتُوا اخبات اخبات اصل میں کہتے ہیں سر کو جھکا دینا اور سر کو جھکا کے اسی طرح جھکائے رکھنا اور اسی لیے اَخْبَتُوا کا معنی ہے جنہوں نے آجزی کی یعنی جو شخص خشو کی وجہ سے سر جھکا لے اور جھکائے رکھے اللہ اکبر یعنی در کی وجہ سے اللہ کے صاحب نے آجزی کی وجہ سے اس کا سر جھکا اور پھر اسی پر قائم رہا یہ ہے اخبات اللہ کو یہ پسند ہے بس جھک گیا وَأَخْبَتُوا ایمان لائے عامنو وَحَمِلُوا الصَّالِحَات نیک عمل کیے وَأَخْبَتُوا بڑا نہیں بنے ٹور نہیں دکھائی سیانے نہیں بنے دانش اور عقل کی بنیاد پر نقطہ افرینیہ نہیں کی وَأَخْبَتُوا جھک گئے آجزی کر لی کس طرف جھک گئے الٰربہم یہ ہے وہ کامل سبمیشن جس کی بات میں کرتا ہوں مکمل سپردگی اَخْبَتُوا الٰربہم اللہ ہم تیرے ہم جیسے بھی ہیں اللہ ہم تیرے گناہگار ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں اللہ کے سامنے جھک جائے وَأَخْبَتُوا یہی اللہ کو پسند ہے فرمایا وَأَخْبَتُوا الٰربہم اپنے رب کے سامنے جھک گئے آجزی کی